ہنومان جی جو تھے وہ مسلمان تھے اسی لیے ہمارے یہاں جو نام رکھتا جاتا ہے مسلمانوں کے اندر رحمان رمضان تو ان کا نام ہنومان جی جو ہے وہ ان کے مذہب سے ہیں کیونکہ ان کا نام ہنومان تو پہلے میں آپ کو بتا دو کہ ان کا نام ہنومان کیسے پڑا جب ہنومان جی سوریہ دیف کو عام سمجھ سے کھانے والے تھے تب اندرہ دیف پرودیت میں آ کر ان پر برجے سے پہار کرتے ہیں جس سے وہاں مرچیت ہو کر نیچے گر جاتے ہیں جس کے بعد ان کا جبڑا ٹوڑ جاتا ہے اور سنسکرٹ میں ہنو یعنی کی جبڑا اور مان یعنی کی ویروپیت یعنی خراب ہو جانا تو ہنومان جی کا جبڑا ٹوڑ گیا تو اس لیے ان کا نام ہنومان ہوا آپ اس لولیک سے چلیں گے تو کل کو یہ کہیں گے کہ شکتی مان بھی آپ کے مذہب سے ہیں چلو ایک سیکنڈ کو مان بھی لیتے ہیں ان کا بات کہ ہنومان جی جو ہیں وہ ان کے مذہب سے ہیں تو ہنومان جی جو ہیں وہ پربو شری رام کا نام جاپ کرتے ہیں تو آپ یہ کہنا چاہتے ہو کہ آپ کے جب پوروز ہیں وہ شری رام کا نام جاپ کرتے تھے آپ بھی کیا کیجئے آنند آتا ہے رادے رادے